موسیقی رابطہ ملکتہ ہوا ہے ان سے ہم اس پہ پوچھیں گے اچھا 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 سب ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس کے اندر ہمیں ٹویٹس آتی ہیں آپ کے فیسدوک کے اوپر میسیج آتی ہیں ایک ہمارے فالورز ہیں اس میں ان میں سے ہیں حمدہ احمد ان کا یہ کہنا ہے کہ نندیپور کا پروجیکٹ میٹرو کا پروجیکٹ اور اس کے ساتھ ساتھ رارہ مشہود کیا یہ آپ کے کرپشن کے سکیڈل نہیں ہے جواب دینا پسند کریں گے آپ دیکھیں نندیپور نندیپور ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو ہمیں ماضی میں عقومتوں سے ملا ہے وہ ایک اوور کاسٹ اس کا ہوا ہے اوور برڈنڈ ہے لیکن اس کو ہم نے ٹرن آراؤنڈ کیا ہے جو بہت بڑی بات ہے لہٰذا اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہے اگر ماضی کے پروجیکٹ گورنمنٹ نے اس کو لانچ کیا تھا ان کی مشنڈی جو ہے وہ گھڑ سر گئی تھی کراچی ائرپورٹ پہ اور پھر اس کو ہم نے فرنس سے لنجی پہ لائے ہیں تو ابھی الحمدللہ یہ جو ہے فنکشنگ ہونے والا ہے رہی یہ بات کہ رانا مشہود صاحب میرے خیال میں سب کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے ان پر کرپشن کے الزامات کوئی بھی لگائے جائے کورڈ میں پیٹیشن دائر کریں اور وہ نیپ کے ہاتھ میں آ جائے گا کھل تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے نیپ کو آپ بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں ہر آدمی کر سکتا ہے آپ حکومت کچھ نہ کرے ہم کمپلینٹ کر دیں نہ آپ کو حکومت کچھ نہ کرے فیاضل حسن چوہان صاحب موجود ہے چوہان صاحب مجھے بتائیے کہ چار ہمیں گنوائیں ابھی جگزی صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیوریزم کے اوپر قابو پائے ہیں نرجی پر ہم نے کراسیس ختم کیے ایکانوی بہتر کیے اور کرپشن کو منیمائز کر دیا اور یہی دعویت ہے ہماری الیکشن کیمپین کے اندر کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بہت یہ ہے کہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے کرپشن کی انتہا ہے انتہا کرپشن کی مراج کے اوپر فائز ہے اس وقت جناب انہوں نے کی حکومت آتے ساری چار سو اسی عرب روپے کہ انہوں نے گردشی کر دے جا ہے وہ بجھنی کے اس پہ کرپشن یہ کی کہ آریٹر جنرل آف پاکستان سے بغیر اپروف کیے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلویٹ کرتے ہوئے کہ اس وقت سپریم کورٹ کا آرڈر موجود تھا بغیر فائزنشل اور آپ کے جناب انہوں نے سب کو پاکستان رکھتے ہوئے صرف میاں ملشاہ کو خوش کر دے جنرل اس کے دو پرائیویٹ کومپنیسی اس کے علاوہ اٹلس تھی شیرازی گروپ کی یہ سارے کے سارے ان کے انویسٹرز ہیں نواز شیخ صاحب کے ان کو خوش کر دے کے لئے پہلا سکیجل وہ دوسرے کے اگل آپ نے نندی پاور پروجیکٹ جس کے اندر دوسر سرکاری طور پر میں پسلن کیا جا رہا ہے وہ آپ نے گفت کو سنی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نندی پور تو ہمیں تحفہ میں ملا ہے پچھلی اکوپنیسی جانب سے اور میری بات سنو میری بات سنو پھر اس کے اپنا جناب آپ کا خیلی علم آپ کے سارے پروگرام پروجیکٹ پھر آپ کا درنی پاور پروجیکٹ آپ کا پناہ پور پھر آپ کا لینڈی پھر آپ کا ایک ایک چیز جسے کہتے ہیں جس چیز پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے کرپشن پر پور طریقے سے آپ کو ملے گی میں حیران ہوئی ہے کہ سبوک کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل پاکستانی جنابوں کے سارے معاملات چلے ہیں پوری پاکستانی قوم آج میں لوگوں دو دو مرلے کے گھروں میں بیس بیس ہزار پیا گیس کا بے لارا ہے بیس بیس ہزار پیا یہ کہنا جی جہاں پہ ایک ایک چولہ صرف چلتا ہے جنا یہ کس مل کے ساتھ کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو جناب فیسلیٹیٹ کر دی ہے یہ آج مولانا فضل رحمان صاحب نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب تعدادات کا مجموع ہے اور اس کے سانست امیر مقام یہ کہتے ہیں کہ خبر فختون خواہ کے وزیرالہ کو وہاں پر کرپشن نظر نہیں آتی دیکھو بات یہ ہے کہ مولانا فضل رحمان صاحب تو کرپشن پدیانتی منافقت اور ہر قسم کی جتنی آپ سوشل جتنی آپ بیماریاں کہیں گے نا اور بدیاں کہیں گے اس کا مجموع ہے ان کی یہ پاکستان ہے پوری پاکستان میں مجھے کوئی ایک بندہ سعادو جو انتظاری پر پڑھنے اتنا وقت جو عزت رحمان کے ساتھ مولانا فضل رحمان کے نام لے لوگوں سے لفت کرتے ہیں ان کی منافقت ان کی کرپشن ان کی حوالے سے آپ ان کی بات کو کوٹ کر کے کس طریقے سے جانب تو کہنے کا مقصد یہ ہے ایک جماعت کے سربراہ انہوں نے بیان دیا ہے کشمیر کمیڈی کے چیر میں نے اگر آپ کو ان سے اخفال آف ہے تو آپ کو ان کو اٹھانے کے لیے آپ کمبین کریں اسامہ کون سی کشمیر کمیڈی بیراغر کیا ہوا ہے یہ وہی مولانا فضل رحمان صاحب ہے جنہوں نے دو ہزار چار کے اندر واقعہ بارڈر پر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ پاکستان ایڈیا اور پغلا دیش کٹھے ہو جانا چاہیے دوبارہ سے اور جنہوں نے آج تک ان کے عباو عزاد میں بھی اور انہوں نے بھی پاکستان کی اور ایڈیا کی تقسیم کو دل سے تسلیم نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے نا جی اور یہ وہاں پہ ایڈیا میں کھڑے ہو کے کشمیر کے مجاہدین کو کہتے تھے کہ ہم میں ان کو مجاہدین نہیں کہوں گا یہ جناب کررنسٹ ہے یہ میں آن ریکڈ بات دے رہا ہوں ایسے بندوں کو نواز شریف صاحب نے جب آپ کی آنے سے پہلے میں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کرپشن کون سی کا آپ جگر کر رہے ہیں یہاں پر جو امیر مقام نے آپ پی کرپشن گنوائی ہے کے اندر اور جو مہنہ فضل الرحمان نے بات کیے تو آج اگر صاحب پوچھے کرنا تھا کہ ان کے اپنے منسٹرز جو وہ پکڑے جاتے ہیں اور ان کے اپنے سکیمز ہیں کرپشن کے صرف حرق کیا ہے نا کہ ہماری حکومت کے اندر ہمارا منسٹرز ہم پکڑے رفتار کرتے ہیں لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اپنے محالف کو صرف اس وقت تک نہیں چھیتے جب تک وہ محالف ان کی کرپشن کے خلاف پھولے یہ بلیک بیلنگ کہتے ہیں ان کی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو آنکھیں دکھاتی ہے اور جیل آف ہمارے پیچی آئی کو صحیح ہے میں اس پر سپانس لیتا ہوں ہمارے ساتھ رہے گا عجقزی صاحب بتائیے گا عجقزی صاحب دیکھئے میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا مسئلہ یہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے چوری کیا یہ کہتے ہیں نہیں آپ چور ہیں آپ نے پانما میں یہ کیا آپ نے نندیپور میں یہ کیا دیکھئے کرپشن ایک مناصور ہے ایک مسئلہ ہے پہلے ہمیں ایلیٹ کے لیول پہ پولیٹکل لیڈیشپ کے لیول پہ وزارہ کے لیول پہ اس کو ختم کرنا ہے پھر ہم نے پتانہ کلچر پٹواری کلچر پروکیورمنٹ ٹکداری پینشنز جو دوسری چھوٹے چیزیں اس میں کرپشن کو چیک کرنا ہے اب اگر پوری آپ کی کیابنٹ کے منسٹرز جس میں میجورٹی لوگ شامل ہیں اس پہ اضامات لگے ان کے سکینڈل آئے جب آپ کی گورمنٹ پہ آئے جب آپ کی وزیالہ پہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف پین پوائنٹ کر کے پی اے میلون کے کرپشن کے نام پہ اپنی کوتاہی کو آپ چھپان نہیں سکتے آپ نے دونوں کی گفت کو سنی ہے شاٹلی بتائیں ایک گرودنگ پہ جانے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہمیں بڑے سیریس کرپشنز صوبوں میں بھی نظر آئیے سہاروں میں ہمیں سیریسلی بہت سارے پاناما کے اٹلیسٹ کانٹیکس میں بہت زیادہ ایشوز آئے ہیں سوال وہی ہے بار بار کہ جی آپ کسی نہ کسی کو تو جس کو کہتے ہیں پین پوائنٹ کر کے اس کو ہٹا دیں تو اپنے ہر سے یہ نکالیں بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ دیگر میں مہماز شرکت کیل کو بہت شکریہ آج کی پرگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ